بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائیز کیسے آپ سب لکمین کرتے ہیں آپ سب بھی رافیت ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں حوش رکھے آباد رکھے اور سب کے لئے اللہ پاک ثانیہ فرمائے تو یہاں پہ جی آج سنڈے کا دن تھا اور ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد بچوں کا پلان ہو رہا تھا کہ کسی پارک میں لے کے جائیں ہمیں نا تو بس اس دن تھوڑی سی گھر میں بھی تھی سنڈے کو لیکن یہ پھر بھی ویڈر تھوڑا چینج ہو گیا نا تو اس کی وجہ سے پھر بچوں نے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کہیں باہر لے کے جائیں تو بچوں کی زد تھی باہر جانے کی تو پوری کرنی پڑی تو یہاں پہ جی میں بنا رہی تھے آگے آپ ویڈیو کو لاس ٹینڈ تک ووچ کرتے رہے ہیں تو بڑی مزہدار سی ایک ریسی بھی بھی آئے گی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا اور آپ کو بہت مزا آئے گا تو یہاں پہ جی فروٹ چارٹ بن رہی تھی فروٹ پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا کیوں نا سب کم ملا جلا کے فروٹ چارٹی بنا دی جائے اور بیسے بھی دل کر رہا تھا اور جلدی جلدی سے میں نے کام کرنے شروع کر دیا تو یہاں پہ جلدی جلدی سے ہم فروٹ چارٹ بنا لیں ناشتہ سندے کو جب آپ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد دپہر میں کچھ بھی نہیں کھایا جاتا تو ایسے ہی ہے ہر گھر میں ہی ایسی ہوتا ہے کہ بھی دپہر میں اس کی پہ جاتا ہے نا تو یہاں پہ جو میں فروٹ چارٹ بنا لوں گی تو اس کے علاوہ پھر اچھا میں نے نا خوبانی کی چٹنی بھی بنا کر رکھی ہوئی تھی فروٹ چارٹ کے لیے اسپیشلی تو پھر وہ بھی ڈال دی تھوڑی سے میں نے اس میں رائزنس ڈال دیا تھے کھجورین ڈال دی کٹ کے تو بڑی مزہدار سی ہے فروٹ چارٹ ریڈی ہوگی تو اسی ہوتا ہے کہ فول لوف آپ پہ جاتے ہیں کہ آپ نے سیپلیٹ فروٹ بھی کھانے ہوتا ہے تو چارٹ میں آپ کھال دیتے ہیں تو زیادہ مزہ آ جاتا ہے ہر کس کس کو پسند ہے فروٹ چارٹ میں تو کوئی آر دس سن نہ کھاؤں تو مجھے کریونگ شروع ہو جاتی ہے فروٹ چارٹ کی مجھے بہت پسند ہے فروٹ چارٹ وغیرہ یہ چیزیں بس ایسی اچھی لگتے ہیں اچھا جی یہاں پہ جی جو مین ریسیپی ہے وہ ہے چکن سینوچیز ہم جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ پارک جا رہے تھے تو میں نے کہا کیوں نہ سینوچیز بنا کے ساتھ لے جاتے ہیں کیونکہ باہر سے کھانا مجھے اچھا نہیں لگتا مجھے بس مزہ ہی نہیں آتا باہر کے کھانے کا نا اتنا آپ جو ایک تھینٹک بات وہ یہ ہے کہ آپ ایسے بھی ہرج کرتے ہیں اور آپ کو کھانا بھی نہ اچھا ملے تو پھر آپ کے وہ پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں مزہ بھی نہیں آتا آپ کو تو بشک پیسے لگ جاتے ہیں لیکن چیز تو اچھی ہونی چاہیے اور یہاں پہ میں نے چیکن کے بریسٹ پیسز کو اچھے سے وہ ہیمر کر لیا تھا اور اس کے پاس میں نے انگریڈینٹس میں ڈال اس میں نامک ہے 1 ٹی سپون چیکن گارلک پورڈر ہے جنجر پورڈر ہے پیسی لال مرچ ہے تھوڑی سی اور کٹے لال مرچ ہے زیرہ اس میں سکے دینیے کا پورڈر ہے اور کال مرچ ہے سب سے پہلے میں نے ان بریسٹ پیسیز کو سرکہ لگا دیا اس کو ہیمر ضرور کرنے کیونکہ ہیمر کرنے سے پھر آپ کا جو چیکن ہے وہ سوفٹ سچف میں بنے گا یعنی کہ سوفٹ بنے گا جوسی بنے گا ہیمر کرنے سے کیونکہ اس کی اندر کی جو ایک بریک ہو جاتی ہے جب اس کی تند تو پھر وہ جو گوشٹ ہے وہ آپ کا ٹیسٹی بنتا ہے جوسی بنتا ہے سوفٹ بنتا ہے یہاں پہ یہ میں نے تمام سپائسیز ڈال دی ہے جس میں آپ سالٹ اپنا ٹو ٹیسٹ جال دیں ون ٹی سپون جنجر گارلی کا پورڈر ڈال دیں الگ لگ سے اور ساتھ میں پی سی لال مرچ ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ ون ٹی سپون اس میں ایڈ کر دیں اور زیرہ اور زیرہ میں نے بھوناوہ ڈالا تھا ہاف ٹی سپون اور سوکے دھنیے کا پورڈر ڈالا تھا بھوناوہی تھا وہ بھی تو وہ میں نے اس میں ہاف ٹی سپون ڈال دیا تھا بس یہ چیزیں ڈال کے میں نے اس کو کوئی پاندہ دس پندرہ منٹ کے لئے مارینیٹ کر کے رکھ گیا تھا اس کے بعد ہم اس کو گریل کر لیں گے آپ کے پاس گریل پین ہے تو ٹھیک اگر گریل پین نہیں بھی ہے تو کسی فرائی پین میں تو بھی پیج اس پر بھی آپ بنانا چاہتے ہیں آپ کو جس پہ بھی ایزی لگے کام کو یسان کرنا چاہیے زیادہ مشکل وے میں نہیں کرنا چاہیے تو جو بھی گھر میں اویلبل ہو اسی چیز میں ہی کر لینا چاہیے تو میں نے یہاں پہ گریل پین میں تھوڑی سے کر لیا تھا اس کو فل فلیم پہ ہم کر لیں گے نیچے سے یعنی کہ پہلے ہم اس پر آئل لگا دیں گے اور اس کے بعد نیچے سے فل فلیم پہ ہم اس کو چکن کو یعنی گریلٹ کر لیں گے اچھے سے تو یہ بہت ہی مزیدار سے چکن سینڈوچیز بنے تھے اور بڑا مزایا تھا اور یہ پکنک تو نہیں سوری بچوں کو ویسی پارک لے کے جا رہے تھے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جا رہی ہوتے ہیں تو پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں ہود گھر سے کچھ بنا کے لے کے جاؤں جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بھی باہر سے کھانا کھانا پتا نہیں کیوں مجھے مزا ہی نہیں آتا تو بچے بھی نہیں اتنا لائک کرتے ہر کئی ہے ایف سی کبھی کبھار کھانا لیتے ہیں بچے وہ بچوں کو اچھا لگتا ہے تو ہر آج کل تو کسی جگہ پہ بس مجھے باہر کا پریفر نہیں ہوتا تو زیادہ مجھے ہوتا ہے کہ میں ہوت گھر میں بنا بچوں کو کھلا ہوں تو بہت مزیدار کھانا بنتا ہے اور آپ کی چیزیں بھی اچھی بنتے ہیں آپ کو ہوت پتا ہوتا ہے کہ صاف سترا آپ نے میل بنائے ہے اچھا بنایا بچوں کے لئے بنایا ہے ہیل دی ہے تو یہ میں نے ساری سوسے اچھا اس کو میں نے جو چکن ہے اس کو میں نے فل فلیم پہ نیچے رکھا ہے تاکہ یہ اچھے سے جوسی سی بنائیں کیونکہ بریسٹ پیسیز ہوتے ہیں تو ان کو جوسی بنانے کے لئے صرف تیز آنچ پہ پکاتے ہیں تاکہ جوسی برہ ہارڈ نہ ہو اگر آپ ہم بریسٹ پیسیز ہارڈ ہلکی سی آنچ پہ بنائیں گے نا ہارڈ ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے اس کو فل فلیم پہ چھوڑا اچھا آپ کے پاس جنجر گارلک پورڈر نہ ہو تو آپ اس میں فریش بھی ڈال سکتے ہیں جنجر گارلک پیسٹ ڈال دیں تو میں نے اچھا میں نے میٹ ٹینڈر آئی اس بھی تھوڑا سا ڈال تھا اس سے ہوتا ہے جنجر سوفٹ بن جاتا آپ چکن گوشت ہو جلدی گر بھی جاتا ہے تو میں ہلکا سا ڈال لیں گے تو کوئی بات نہیں کیونکہ چکن ہے جلدی سے گر جاتی ہے تو وہ بہت جلدی سے پک جاتی ہے تو یہاں پہ بس سب سلائس کر لیں جلدی جلدی سے میں کام دکھا رہی ہوں لیکن یہ جلدی سے ہو نہیں رہا تھا کام کیونکہ میرا اکیلا ہاتھ تھا اور میں نے ہی سارے کام کرنے تھے یہاں پہ نا میں ہی سارے یعنی سارا مینیج کرنا ہوتا تو پھر مشکل ہو جاتا تھوڑا سا اور جلدی جلدی سے اچانک سی بچوں کا پلین بن گیا تھا باہر جا کے کھائیں گے تو بے شک وہ گاری میں کھا لیں یہ تو آپ آگے دیکھیں ویڈیو میں کہاں بیٹھ کے کھاتے بچے تو یہاں پہ جی میں بس چکن کے اسی طرح سے بنا گئے تو سارے میں نے کیوں اس کو کٹ کر لیا تھے رفلی چاپٹ کر لیں آپ تو یہاں پہ سلائس ہم گریل کر لیں گے تھوڑا سا بٹر لگایا تھا سلائس میں اچھے سے گرم کر لیے گرم کر سارے سلائس رکھ لینے اور اس کے پر میونیس لگا دیں تو ہلکی میونیس لگانے اچھا سوس میں بہت زیادہ نہیں ایڈ کرنی اس سے ہوتا ہے کہ سوس کا ٹیسٹ زیادہ آتا ہے چکن کا ٹیسٹ نہیں آتا تو بس نارمل سوس وغیر ایڈ کریں گے چکن کا ٹیسٹ اور ہر چیز کا ٹیسٹ لینا ہوتا تو چیز جیسی مناسب مقدار میں جب ہوتی ہے تو یہاں پہ میں ہلکی سوس پر میونیس لگا دی تھی اور اس کے ساتھ میں چکن گریل کر کھا ہو تو وہ ڈال دیا اچھا میں کنارے کٹنی کرتی کیونکہ یہ تک وہ پھر ویسٹ ہو جاتے بریٹ گرمز میں بنا تو لیتے ہوں لیکن یہ بچے جب ایزی لی کھا لیتے ہیں تو پھر میں ضرورت ہی نہیں سمجھتی کہ اس کو کھاٹا جائے کیونکہ عادت بچے بڑے بڑھ 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 میں تو اسی طرح سے بنا لیتے ہوں ہاں جگر آپ کسی یعنی کہ آپ ڈی شاؤ کر رہے ہیں کوئی پریزی ٹیشن آپ نے دینی ہے ڈائننگ بغیر پہ پھر آپ اس کو کٹس کر لیں اور اس کے ساتھ میں اس پہ ککمبر رکھتی تھے اور ساتھ ہی میں اس پہ سلائس رکھتی ہے جو بھی آپ پسند رکھتے ہیں لیٹس میں ملا نہیں تھا تو بنا میں لیٹس لینے بھی گئی تھی کہ لیٹس مل جائے لیٹس میں مل لیٹس بھی ڈال سکتے ہیں لیٹس کا ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے تو جو بچوں کو بیجیٹیبلز پسند ہے وہ آپ ایڈ اون کر سکتے ہیں ساتھ میں میں اس میں ایک فرائی کر میں صرف نمک اور کالی میچ ڈال کے فرائی کر لیا تھا اچھا میں کچھ سینڈوچیز بنائے تھے انڈا ڈال کے سینڈوچیز سینڈوچیز کچھ میں ڈال دیا تھا سینڈوچیز سینڈوچیز سیڈوچیز ہر stuck سیڈوچیز ایک سیڈوچیز 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 ساوس کا جو ٹیسٹ جنہوں وہ سینڈوچیز میں آسوم آتا ہے بہت مزیدار آتا ہے آپ ایک بار میں نے کہہنے میں ضرور یہ ساوس کے ساتھ اس ان دو ساوسوں کے ساتھ ٹرائی کیجئے گا آپ کو سینڈوچیز کا ٹیسٹ بہت مزیدار لگے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں تو سیپریٹلی کیچپ اپنے پاس رکھنے جن کو کریمیں ہو تو وہ پھر کیچپ لگا کے بھی کھا سکتے ہیں اس طرح سے میں نے اس کو رکھ لیا تھا یعنی کہ کٹ لیا اور اس کو پھر میں نے ریپس کر لیا تھ ساری سینڈوچیز کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں جو باہر جانا تھا تو پھر میں نے کہا کہ ان کو پھر میں نے ریپس کر لیا تھے تاکہ یہ گریں گے بھی نہیں اور پھر آرام سے بچے پکڑ کے ایک سینڈوچ کھا بھی لیں گے تو تو یہاں پہ میں بہت بیزی ہوئی تھے تو میں نے سارے سینڈوچیز ریپ کر لیا تھے میں بہت بیزی تھی تو بچوں نے کیا کیا اپنا میں نے پتا تھا مومو ولوگ بنا رہی ہیں ساتھ ساتھ تو انہوں نے پھر اپنی ہی یعنی کہ ولوگ بنان شروع کرتی اور کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم گئے تھے تو اس طرح سے یعنی کہ بچے اپنی ہی یعنی میں نے کہا امیر سے پوچھا کہ ہم ویڈیو بنا لیں میں نے کہا بنا لو کوئی بات نہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں کانفیڈنس ڈیویلپ ہوتا ہے اور پھر ویسے بھی بچے ذرا تھوڑا سا شوک یعنی کہ بچوں کے اندر کانفیڈنس لیول آ جاتا ہے تو یہاں پہ ہم پارک پہنچ چکے تھے اور یہاں پہ بچے گرکٹ کھیل رہے تھے تو اپنے بابا بابا ہم پاکے ساتھ تو میں یہاں ایک جگہ بیٹھ کی تھی کیونکہ جب گھر سے نکلی اوراں اتنا تھک گئی تھی کیونکہ میں نے جب سینوچیز بنایا ہے تو مجھے کافی ٹائم لگے تھے جبکہ میں چپس کے ساتھ بنا نہیں سکی میرے پاس ٹائم کم تھا تو میں صرف کالسلہ بنایا ہے اور اس کے علاوہ میں نے صرف سینوچیز بنائی تھے اور میں نے کافی ساتھ بنایا تھے کیونکہ ماشاءاللہ سے بچے سب کھا لیتے ہیں یہ دو سینوچیز میں نے سب کے لگ لگ پہ کیے تھے کیون کسی قسم کی کوئی سوس نہیں لیتا ہے تو ہونا ہے اس دن ڈال لینا ہوتا ہے تو اس کو پھر میں نے سیپریٹ لی اس کے لیے میں نے بنائے تھے کچھ ہر کسی کا اپنے فیملی میں ٹیسٹ ہوتا ہے میمبر کا تو اس کا پھر لگ لگ بنا ہے تو یہاں پہ جی میں آگئی تھی امتیاز پہ امتیاز سے میں نے کہا چلیں ونڈو شاپنگ کرلیں پر ونڈو شاپنگ دیکھ کرتے کرتے تو انسان اپنی ساری شاپنگ کرنے لگ جاتے ہیں ایسا کس کس کے ساتھ ہوتا ہے کہ ونڈو شاپنگ کرنے گئے اور پھر بھی کوئی نہ کوئی ضرورت کی چیز کوئی نہ کوئی چیز دیکھ کے یاد آجتے یہ تو لینا ہے یہ لینا ہر یہاں پہ ہم لوگ آئے تھے ویڈیٹیبلز لینے تو میں نے کہا فروٹس ویڈیٹیبلز وغیرہ دیکھ لیتے ہیں یہاں سے لے لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ آئے تھے سنڈے کا دن تھا نا اور رات بھی ہوئی تھی تو بہت رش بھی تھا یہاں پہ تو کافی رش لگا ہوا تھا ہر ان کی آفرز بھی کافی ساری لگوئی تھی تو امتیاز نے اپنی کافی بھی انٹرڈیسٹ کروائی بھی تھی تو ہر یہاں پہ ہم نے پھر نا کافی آفرز لگے ہم سے وہ بھی دیکھتے گئے ہم لوگ آئے ساتھ میں چیزیں بھی لیتے گئے تو یہاں پہ ساری سبزیاں لگوئیرہ لی اور اس کے بعد پھر یہ ہم نے نا یعنی کی بھنڈی پیاز جو بھی چاہیے تھا وہ ساری چیزیں تھوڑی سی ویڈیٹیبلز وغیرہ لے لیں آپ کو پتہ پتہ یہ کہ ایک دو ویڈیٹیبلز ہم میں لے آتیوں گھر پہ اس سے ہی ہوتا ہے کہ ایزی ہو جاتا ہے کام کرنا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگلے دن کیا پکانا ہے ورنہ پھر یہی سوچتا رہتے ہیں انسان کے آج کیا پکے گا کل کیا پکے گا کیونکہ پکانا ہے کھانا پکانا بہت آسان ہے لیکن اس کو سوچنا بہت مشکل ہے تو سب ہی اس سے ایگری ہوں گے کہ یہاں پہ میرے ہسپنڈ نے بچوں نے بہت سارے کمنٹس کیے تھے کہ بہت مزیدار بنے ہیں بہت ٹیسٹی بنے ہیں اور دیکھا جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ گاری میں کیوں نہ کھالے ہم لوگ ایسے ہیں تو ہم نے گاری میں ہی کھالے ہیں سینڈوچیز کیونکہ باہر پارک میں جہاں ہم گئے تھے ہلیکی اتنا صاف سترہ پارک ہے لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے رات کے ٹائم مچھر آ جاتا ہے موسم بھی ایسے ہے تو یہاں پہ پھر ہم نے کہا ہم گاری میں ہی کھال لیتے ہیں یہ نہ ہمارے کھانے میں ہی مچھر مچھر آتے ہیں ہمارے پر بھی مدل آتے رہیں گے اوپر سے ہم نے بلیٹ پہنے میں تھے اس بچوں نے شخص تو یہاں پہ جی یہاں پہ یہ لکھا رہے تھے اور ساتھ میں میں نے تھوڑا سا کالسلہ بنانے تھے کلوسر میں میں نے صرف یہ کالسلہ میں سوری میں نے اس میں ڈال دیا تھے بند کو بھی کرش کر کے ڈالی ہوئی تھی تھوڑی سی بری بری کٹ کے ہم نے ڈالنے گارچٹ تھوڑی سی ڈال لی تھی اور میانیز اور کالی مچھر تھوڑی ایڈ کی تھی تو یہ مزیدار سا کالسلہ سینڈوچیس کے سارے بس فرائز کی کمی رہ گئی تھی وہ ٹائم کنزومنگ ہونے کی وجہ سے پھر سینڈوچیس یہاں سے کیونکہ ہم گیتے بہریہ پارک میں تو وہاں سے جب ہم نکلے تو امتیاز چلے گئے امتیاز سے نکلے تو پھر ہم نے گاری میں ہی سینڈوچیس کھانا شروع کر دی یہ بچوں نے پیچھے اپنی ٹیبل بنائی بھی تھی تو میں اپنے بچوں کے یہ کمنٹ ساپ کو سناتی کیونکہ میں مجھے وائس آفر کر رہی ہوں تو میں اس کو پھر نہ یعنی کہ میں نے اس کا میوٹ اس کا آف بھی کیا لیکن پھر بھی وائس آر نہیں رہی پتہ نہیں کیا پرابلم تھی تو ہیر یہاں پہ ہم نے بڑا انچوائی کیا بہت مزا آیا فیملی کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرنے کا بہت مزا آتا ہے تو اللہ تعالی سب کی فیملیز کو اپنے گھروں میں ہوش رکھے باد رکھے اور اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی ہوشیاں ہوتی ہیں جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ جب مینیج کرتے ہیں ہم بانتے ہیں تو ہمیں بہت مزا آتا ہے تو بچوں کو یہاں کی آئس کریم بہت اچھی لگتی ہے تو ہم نے کہا چلیں آپ سینڈوچیز کھائیں تو کولرنگ سکر ابھی ہم نے گاری میں پی لی تھی اور پھر ہم نے کہا آئس کریم کھا لیں ٹھنڈی ٹھنڈی سے پھر آگے ٹھنڈ آ جائے گی تو آئس کریم کم کھائی جاتی ہے پھر بچوں کو بھی نہیں لے کے دیتے ہم لوگ صرف تو یہاں پہ ٹرائیو یعنی کہ بچے کہا رہے ہیں کہ کون سی وہ لکھائیں ویسے تو ہم اس کا نٹی فلیور کرتے ہیں نٹی ویفل کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس مرتبہ انہوں نے منگوائی تھی براؤنی براؤنی فلیور میں منگوائی تھی تو ہیر مجھے تو یہ نا اچھی لگتی ہے کون تو میں کون بہت شوک سے کھاتی ہوں تو یہاں پہ جب بچوں کو پیسے دیئے بابا نے ان کے کے بھی جا کے لے کر آیا آئس کریم تو اسی طرح سے بچے جب جاتے ہیں اور لے کر آتے ہیں چیز تو ان میں بات کرنے کا طریقہ آتا ہے اور پھر مینرز آتے ہیں پھر بچوں کو پتا چلتا ہے کیسے ڈیل کرنے ہم نے کس طرح سے ہم نے چیز لے کر آنی ہے تو بچے دونوں خود گئے تھے اور جا کے آئس کریم لے کر آئے تھے ان کو پیسے بس پکرا دیئے تھے ہم نے خودی لے کر آئے ہم سامنے بیٹے بیٹے دیکھ رہے تھے بچوں کو اسے بچوں میں بڑا کونفیڈنس آتا ہے اور ویسے بھی بچے بڑے بلڈ اپ ہوتے ہیں یعنی شاپ پہ جا کے بچوں کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے کیسے بات کرنے ہے گھر میں تو بچے بڑے شیر بن جاتے ہیں لیکن باہر جا کے بھی طریقہ آنا چاہیے لائے یعنی شویڈ کی بڑے خود Often پڑے خود تک جا Som گھر میں تو wider � кадر موسیقی